بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ناظرین میں ہوں آپ کا مذہبان تلہا عدنان نارو ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں سید رفاقہ حسین صاحب آپ ساتھ دیکھ سکتے ہیں سائیکل موجود ہے اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں تین سے چار بولز لگی ہوئی ہیں تو میں یہاں سے گزرا تھا تو میں نے پوچھا کہ شاید انہوں نے بولز بیچ لی ہوں اور یہ اب گھر کو جا رہے ہوں تو انہوں نے کہا نہیں بیٹا میں یہی بولز لے کر آتا ہوں انہی میں سے کبھی ایک بکتی ہے کبھی دو بکتی ہیں تو اسی پر میں گزرا کرتا ہوں تو اسلام علیکم وآلیکم السلام اچھا مہگائی کا اتنا دھور ہے ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے اور اخراجات بھی دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں تو آپ یہاں بھی آتے ہیں ایک بول بیچتے ہیں کبھی دو بک جاتے ہیں تو اس میں کیسے گزر بزر پخر ہوتا ہے کیا سونے کی کہنے ہیں نہیں نہیں میرے بھائی کبھی کسی سے دو آزار پکڑ لے کبھی کسی سے آزار پکڑ لے ایسے گزارہ کر رہے ہیں ہمارا اور کوئی منصوبہ کوئی کاروبار نہیں ہے میرا اب یہ میں کاروبار چھوٹا تھا میرا کاروبار ہے یہی میں ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں کہ میری مدد کرے کبھی اس پچیس تیسہ دار کی میں اپنے بچوں کی روزی صحیح کمال ہوں اس پر مال زیادہ لگا ہوں میرے بچوں کی روٹی صحیح چلے اور میرے پاس کوئی اتنی کنجائش نہیں ہے میرا ایک ہی بیٹا ہے اس کی بیوی ہے بارہ زار اس کی تلخواہ ہے اس نے مجھ کو کیا دینا ہے میری بیوی کو کیا کھلانا ہے وہ اپنی بیوی کو کیا کھلانا ہے میں ناظرین سے یہ کہنا چاہتا ہوں سننے والے یہ سنیں کہ میرے غریب کی مدد کریں جو میں دو سو رویہ اس سے کماتا ہوں میں پانچ سو سا سو کمال ہوں گا میرے بچے اچھی روٹی کھائیں گے ان کو چینل والوں کو دعا دیں گے لہذا آپ کی مہربانی ہے میری مدد کریں میں اپنی سیکل پہ اپنا کام زیادہ کر لوں آپ کے بچوں کو بہت دعا دے گا اچھا آپ جہاں پہ آتے ہیں یہ آپ کے پاس چار پانچ گیندیں ہیں جن میں سے دو بگ جاتی ہوں گی یا تین بگ جاتی ہوں گی کبھی ایک بھی نہیں بگتی ہوگی تو یہ تھوڑا زیادہ سمجھائے حکومت کو کہ کیسے آپ اتنی مہگائی میں ان کے ساتھ کیسے گزار رکھاتے ہیں بھائی کبھی کسی سے دو سے دو آزار آزار پکڑ لیا کبھی کسی سے پکڑ لیا اسی گھر اسی چلاتوں میں گھر کا ادھار لے لے کر اہاں جی پھر ادھار واپد بھی کرنا ہو تو اس میں بھی مشکلات ہوتی ہے ہاں جی بلکل ہوتی ہے اس کی منت کرنی پڑتی ہے یار میرے پاس اپنی ہے اگلی بار لے لینا اگلی بار لے لینا اوہ اچھا آدمی ہوتا ہے کہتا ہے یار ان کی اتنی گنجاش نہیں ہے وہ بھی خموش ہو جاتا ہے کہ یہ ان کے پاس ہو یہ ایسے نہ کریں مجھے واپس کریں اور ان کی مہربانی ہے جو مجھے تنگنی کرتے ہیں بچے کتنے ہیں آپ نے میرے تین بیٹے ہیں ایک بیٹی ہے بیٹے جو ہیں دو شادی شدہ ہیں وہ اپنے اپنے گھر والوں بچے والوں ہیں اپنے علاقہ ہیں یہ ایک میرا بیٹا ہے اس کی بھی شادی ہوئی ہے اس کی بارہ دار رپیہ تنخواہ ہے یہ سب سے چھوٹا بیٹا ہے اب میری بیوی بیمار ہے اس کی بارہ دار رپیہ تنخواہے بیٹے کی وہ اپنی بیوی کو کھلائے یا میری بیوی کو یا مجھے کھلائے میں ناظرین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی میری مدد کرے گا کہ اللہ اس کا بہت حضل دے گا جب میرے بچے کھائیں گے روٹی اللہ اس کا حضل دے گا اللہ کی ذات ان کو ہاں جی بالکل ٹھیک ہے جو میں دو چار سو روپے کا کام کر رہا ہوں میں اس پہ دس بیس ہزار کا مال لگاؤں گا میں ابھی شاہم کو پتا ہوگا کہ ساتھ آٹھ سو روپے گا مجھے بچے گا میں ابھی اپنے بچوں کو روٹی سہی کلاؤں گا میں جس کا قرضہ دینا ہے عزت کے ساتھ اس کو تھوڑے تھوڑے واپس کروں گا اچھا آب نے بتایا کہ آپ کا ایک بیٹا آپ کے ساتھ رہتا ہے بارانار اس کی تنخواہ ہے وہ اپنی بیوی تو جو دوسرے بیٹے ہیں وہ اپنے گھروں میں وہ اپنے گھروں میں آپ نے کبھی آپ سے نہیں پوچھا ان کی ساری بیس بیس ہزار روپے تنخواہ ہے تین تین ان کے بچے وہ میرے کو پوچھے جا اپنے بچوں کو گھلائیں کبھی میں نے نہیں ان کو تنگ کیا کبھی میں نے مانگا ہی نہیں یار تمہارے تین بچے اپنے بچوں کو تم نے پڑھانا بھی ان کا خرچہ بھی سارے اقراجات بیماری کے بیمار ہو جاتا ہے کوئی علاج کرانا پڑ جاتا ہے اس تنخواہ سے پورے تم نے کرنے اس لیے میں کبھی ان سے مانگا نہیں میں یہی چاہتا ہوں کہ میں اپنے ہاتھوں سے محنت کروں محنت کر کے اپنے گھر والوں کو بھلاو مجھے اولاد کی متاجی نہ رہے یہی میں نے آپ کے قادر ناظرین سے بھی میں یہی کہتا ہوں جو کوئی اللہ کا نیک آدمی ہے میری مدد کر دے میں جو دو سو یا چار سو کا کام کر رہا ہوں میں اس میں دس بیس آزار کا مال لگا ہوں میں جو بھی پتا ہو کہ میں آزار شام کو میں نے آزار یا پانچ سو کمانا ہے تو میں اپنے بچوں کو روٹی صحیح کلا دوں گا آپ کے بچوں کو دعا دوں گا تو جو میں نے اس سے دو سو روپیہ کمانا ہے یا سو کمانا ہے تو میں نے اپنے بی بی کو بچوں کو کیا کھلانا ہے گیا جب میرے پاس مال ہی نہیں ہے یہ میرا کام ہے بس اتنی میری گنجائش نہیں ہے کہ میں زیادہ مال لوں نہ میرے پاس اتنے بیسے جوڑ میں نے بولنا نہیں ہے اتنی میری گنجائشی نہیں ہے میں کیوں گلت پیانی کروں اجھے وہ اولاد پر بیٹوں میں کیا گزرتی ہوگی مطلب ہر بچوں کا بیٹے یہی چاہتے ہیں کہ وہ جب بڑے ہو پڑھ لکھ جائیں ان کو باپ بڑا کرے تو وہ ان کا لہارہ بنے تو ان کی خود کی اتنی آمدنی ہے بس کے وہ اپنے گزر پر کارے ہیں تو ان پر کیا گزرتی ہوگی وہ روتے ہیں دل میں روتے ہیں ہمارے والد کی یہ عالت ہے کبھی میں نے نہیں ان کو تنگ کیا میں ان کے بچوں کو دیکھ کے میں خموش ہو جاتا ہوں میں نے نہیں تنگ کیا پر کرنی محنت ہے اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کھانا ہے بس کسی دیات نہ پھلانا پڑے یہی میں ناظرین کو یہی کہنا جاتا ہوں کہ اللہ اور خدا کے رسول کے سجل کے میری مدد کرو میں اپنے بچوں کے لیے صحیح روزی کماؤں گا اللہ اس کا عزل دے گا آپ کو اللہ اس کا عزل دے گا یہی میں نے پہلے بھی کہا یہی میں آپ کہہ رہا ہوں میرے سننے والے بھائی جو بھی دیکھنے والے ہیں اللہ اس کا عزل دے گا جب میرے بچے راج کے روٹی شام کو کھائیں گے نا تو دل کے دعائی نکلیں گے دل کے دعائی نکلیں گے بس میری یہی عزل ہے یہی میری فریاد ہے آپ کے سننے والے دیکھنے والے ان کی مہربانی ہوگی جب میرے غریب کی مدد کر دیں گے بس اتنی باتیں میں یہی کہنا چاہتا جی ناظرین آپ نے سنا ان کی کیسے یہ مطلب پانچ گھندے لے کے آتے ہیں جن میں کبھی دو بکتی ہیں کبھی دو بکتی ہیں کبھی ایک بکتی ہیں کبھی ایک بھی نہیں بکتی ان کا بجترہ کہنا ہے کہ ہمارا روزہ کھولنا بھی مشکل ہو گیا اب کیا بتاؤں میں اور میں زیادہ بات نہیں کر سکتا یہ بے آپ کو کہہ رہا جب میرے بچے نہیں روٹی کھائیں گے میں اتر دربے در صبح سے لے گے شام تک کر کھڑا ہوتا ہوں یہ دو تین بولے لے گے بیوی میری بیمار ہے میں اس کا علاج نہیں کرا سکتا جس نے دو سو جا سو کمانا اس نے اپنی بیوی کا علاج کھانا ہے بتائیں مجھے یہ میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں سننے والوں سے کہ آپ کے بچوں کو دعائیں دیں گے اتنی نمازیں پڑھ پڑھ کے یہ میرے بچے روٹی کھائیں گے یا میں اپنی بیوی کا علاج کرا لوں گا تو اللہ اس کا حضل دے گا بس اس سے زیادہ میں نے نکانا پاک اس سے زیادہ نہیں مجھے اللہ پاک آپ کے حضانیے پہتا ہے کہ رجینات نے ان کا کہنا ہے کہ ان کی ان کا یہ چاہتے ہیں کہ یہ خود اپنے ہاتھ سے محلط کریں تو ان کے ساتھ جو تعاون ہو سکے ان کا نمبر بھی آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں ان کے نمبر بھی چل رہا ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ میں اتنی مدد کی جائے کہ یہ جب ان کے سائیکل پہ جب اپنے سمان بیچنے کے لیے نکلیں تو کم سے کم ان کے بسنا سمان ہو کو یہ جب واپس جائیں تو ان کو امید ہو کہ آج میں اچھے پیسے کما کے واپس جاؤں گا سات آٹھ سو آزار میں نے کما لیا ہے اتنا مجھے بتا ہو کہ میں نے آزار جا سات آٹھ سو روپیہ اس سے کما لیا ہے کہ جب میں نے کما لیا ہے اس اور پہ آئے جا دو اٹھ سو تو میں نے اپنے بی بی کو جا اس کا دوائی کیا لینی ہے میں نے خود کیا کہنا ہے تو گھر میں کیا کہنا نہیں پھر میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کر رہا ہوں اللہ اس کا حضل دے گا بس یہ میری مدد کر دیں گے میرے بچے اچھی نوٹی کھائیں گے اللہ اس کا حضل دے دے گا بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں خدا اور رسول کا باس ہے آپ سے بس محنت کر کبھی کسی کی محنت کر ان کی میربانی ہے جو مجھے انکار نہیں کرتے تو ان کی میربانی ہے مجھے تنگ بھی نہیں کیا ان کو پتہ ہے اس کی علاقہ نہیں ٹھیک ہے میں ان کے لئے ان کے پاس بھی جاتا ہوں ہاتھ جوڑتا ہوں بھائی ہاتھ جوڑ کے دوں گا یہ میری عالت دیکھ لیں میری اتنی گجائش نہیں ہے میرا در روتا ہے جب دو روٹی کھانے والا ایک روٹی کھائے گا نا اس کا در روتا ہے ایک بھوکا سوئے اور ایک کھائے اس کا در روتا ہے بس اتنی بات کرنی ہے میں نے اللہ آپ کو حضل دے گا میں بار بار کہہ رہا ہوں خدا اور رسول کا واسطہ ہے میری مدد کرتا اس کا حضل آپ کو بچوں کو ملے گا آپ کو ملے گا اس کا حضل اس نے دینا ہے انسان نے نہیں دینا آپ کی بڑی میرے بات انہوں نے ان کا نمبر بھی سکرین پر چل رہا ہے آپ ان کے ذاتے رابطہ کریں انہیں کتنی مدد کریں تاکہ یہ اپنا جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ خود کام کرنا چاہتے ہیں تو اچھا یہ کما سکیں اسی کے ساتھ ہی اپنے مہزوان اللہ اجنان کو دیجئے اجازت اللہ نے کی بات